اگر غیرِ کفو سے نکح کرنا چاہے تو اولیاء کا راضی ہونا خواہ عورت نابالغہ ہو یا بالغہ چوتی شرط یہ بیان کی گئی تھی کہ اگر عورت غیرِ کفو یعنی جو اس کا ہمسر نہیں ہے برابر نہیں ہے خاندانی اعتبار سے حسب نصب کے اعتبار سے اس کے لیول کا نہیں ہے اگر ایسے شخص سے عورت نکح کرنا چاہتی ہے تو سرپرستوں کا راضی ہونا شرط ہے چاہے لڑکی بالی ہو یا نابالی ہو دونوں صورتوں میں اولیاء کا راضی ہونا شرط ہے شرع شریف میں یعنی شریعت میں اس امر کا بڑا لحاظ ہے کہ بے میل اور بے جوڑ نکح نہ ہو شریعت میں خاص طور پر اس کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ نکح میں چونکہ انصت ہونا ضروری ہے شہر اور بیوی کے درمیان اور یہ عام طور پر انصت ہوتی ہے جبکہ دونوں ایک ہی لیول کے ہوں شرافت میں حسب نصب میں اور دینداری میں اخلاق اور کردار میں میل کھانا دونوں کا ضروری ہے اس لیے شریعت میں بے میل اور بے جوڑ نکح نہ ہو اس بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے یعنی لڑکی کا نکح کسی ایسے مرز سے ہونے نہ پائے جو اس سے کم درجے کا ہو اگر کوئی عورت اپنے اختیار سے اولیاء سرپرستوں کی بلا رضا مندی کسی کم درجے کے مرز سے نکح کر لے یا کبھی دھوکے سے ایسا ہو جائے تو چونکہ اس میں اولیاء کی توہین ہے اولیاء کی حقارت ہے تحقیر ہے توہین ہے انسلٹ ہے لہٰذا اولیاء کے دفع عار کے لیے مرد کا عورت کے ہمکفو ہونا عورت کے برابر ہونا شرط ٹھہرایا گیا دفع عار یعنی شرم حیاء عار یعنی جس کی وجہ سے انسان کو خفت محسس ہوتی ہے اپنی توہین محسس ہوتی ہے عار کو دفع کرنے کے لیے عار کو دور کرنے کے لیے مرد عورت کے برابر ہونا شرط ہے کفاعت میں حسب نصب میں شرافت میں کفاعت میں ہر چیز میں عورت کے برابر ہونا شرط قرار دیا گیا اگر عورت غیر کفو مرز سے نکح کر لیں اور اگر غیر کفو مرز سے نکح ہو گیا ہو تو اولیاء کو اختیار دیا گیا کہ وہ قاضی یعنی مسلمان حاکم عدالت کے بعد شکایت پیش کریں اور ایسے نکح کو فسق کرا دیں اگر سرپرس راضی نہ ہو چاہے لڑکی نابالغہ ہو یا بالغہ ہو اگر غیر کفو سے نکح کر لیں اور اولیاء راضی نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اولیاء کو اس نکح کو فسق یعنی ختم کرا دینے کا اختیار حاصل ہے اولیاء سے اولیاء آسابہ بنفسی ہی مراد ہیں اگرچہ غیر محرم ہوں یعنی بیٹے سے لے کر دادا چچا کے بیٹوں پوتوں تک یہ اختیار حاصل رہے گا بیٹا باپ دادا بیٹا چچا پھر چچا کے بیٹے اور دادا کے پوترے چچا کے پوترے وغیرہ سب اس میں شامل ہیں اولیاء سے مراد یہ اولیاء آسابہ بنفسی ہی ہیں کفو سے مراد مرد کا نصب حریت اسلام دیانت مال پیشے میں عورت کے برابر یا اس سے بہتر ہونا ہے کفو سے کیا مراد ہے مرد عورت کے مساوی ہو مرد عورت کا ہمسر ہو مماسل ہو سے مراد کیا ہے مرد کا حسب نصب اور عورت کا حسب نصب ایک ہو مرد بھی آزاد ہو عورت بھی آزاد ہو مرد بھی مسلمان ہو عورت بھی مسلمان ہو مرد بھی دیانتدار ہو عورت کی طرح ایسے ہی عورت مال والی ہے تو مرد بھی مال والا ہو عورت کوئی پیشے والی ہے ہنر والی ہے یعنی کچھ تجارت ہے کاروبار ہے تو مرد بھی اس کے مصابی ہو لہٰذا ان چیزوں میں مرد کا نصب میں آزادی میں اسلام میں دیانتداری میں مال اور پیشے میں عورت کے برابر یا اس سے بہتر ہونا شرط ہے نصب کی برابری صرف عربی نسل لوگوں میں معتبر ہے حسب نصب میں برابر ہونے سے مرد کس کے لئے ہے صرف جو عربی نسل ہیں عرب میں پیدا ہونے والے ہیں ان لوگوں میں معتبر ہے یعنی خاص کر سادہ سید جی سادہ سید مرد نہیں ہے عربی نسل یعنی عرب میں پیدا ہونے والے لوگ عجم میں پیدا ہونے والے بھی ہیں ہندوستان وغیرہ میں بھی عجمیوں میں نصب کی برابری کا اعتبار نہیں یعنی عجمی لوگ نصب میں باہم مختلف ہونے کے بعد باعث سے غیر کفو نہ کہلائیں گے بلکہ ان میں نصب کے سوا باقی امور کی برابری معتبر ہے عرب آجمی سے نکاح نہیں کر سکتا کوئی آجمی عورت یا کوئی آجمی مرد عربی عورت کا ہمسر نہیں ہو سکتا برابر نہیں ہو سکتا آجمیوں میں نصب کی برابری کا اعتبار نہیں ہے نصب چھوڑ کر بقیہ سب چیزوں میں برابر ہونا شرط ہے یعنی آجمی لوگ نصب میں باہم مختلف ہونے کے باوجود باعث غیر کفو نہ کہلائیں گے یعنی یہاں پر کفات میں نصب نہیں دیکھا جائے گا بلکہ دوسری چیزیں دیکھی جائیں گے عورت آزاد ہے مرد بھی آزاد ہو عورت مسلمان ہے مرد بھی مسلمان ہو عورت مالدار ہے مرد بھی مالدار ہو ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے گا بہرحال حدیث شریف میں جو فضفر بزاتی دین جو حضور فرمائے کہ عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے چار بنیادوں میں سے کسی ایک بنیاد پر یا تو اس کے حسب نصب کی وجہ سے یا اس کے مال و دولت کی وجہ سے یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے یا اس کی دینداری کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دیندار عورت کو اختیار کرو کیونکہ حسن و جمال ایک دن ختم ہو جائے گا زوال پیزیر ہے وہ آج ہے کل ختم ہو جائے گا ایسے ہی مال و دولت ہے ہمیشہ ایک آدمی کے پاس مال نہیں رہتا آج مالدار ہے کل فقیر ہو جائے گا لیکن دینداری ہمیشہ باقی رہنے والی پائدار چیز ہے لہٰذا جو عورت دیندار ہے بااخلاق ہے اس کا انتخاب کرو عرب میں قریشی قریشی سب برابر ہیں عرب سے وہ لوگ مراد ہیں جو عربی نسل ہوں خواہ وہ اس وقت اس وقت کسی اور ملک میں رہتے ہوں اور کتنے ہی پشتوں سے رہتے ہوں عرب سے مراد عربی نسل لوگ مراد ہیں اب تو سعادت تو پورا عربی نسل ہی جانا ہے صحیح سعادت کہ اتنے ہی نصر پرانی کیوں نہ ہو جائے وکہ یہ جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے تو سعادت تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے کہلائی ہے کیونکہ مولا ہے کائنات حضرت سیجنہ علی کررم اللہ وجہہ القریم رضی اللہ عنہ وہی سے عرب سے ہی ہیں تو لہذا جو سعادت خواہ وہ عرب کے علاوہ کسی اور ملک میں بھی کیونہ رہتے ہیں تو تم کے اب آگئے نہ مسئلہ اس میں اس میں مسئلہ آگیا ہے نصب کی جو برابری ہے صرف عربی نسل لوگوں میں اس کا اعتبار ہے اس کو وہ معتبر ہے عجمیوں میں نصب کی برابری کا اعتبار نہیں ہے عجمی سے مراد عجم میں پیدا ہونے والا ہے جو عربی نسل نہ ہو اگرچہ کہ عربستان میں رہتے ہوں جیسے آج کل بہت سارے لوگ جو عربستان میں سعودی عرب میں عرب ممالک میں جوب کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں وہاں ان کو اولاد بھی ہو رہی ہے تو وہ اولاد عربی نسل نہیں کہلائے گی کیونکہ یہ لوگ عجمی ہیں اب جو عرب میں پیدا ہوئے یعنی خاص عربی نسل ہے عرب ہی کے رہنے والے تھے کسی اور ملک میں جا کر بز گئے تو وہ عربی نسل ہی کہلائیں گے اگرچہ کہ اب بعد میں ان کی اولاد عجم میں پیدا ہو عرب میں قریشی قریشی سب برابر ہیں غیر قریشی قریشی کے کفو نہیں یعنی قریش جو معزز قبیلہ ہے عرب کا قریشی قریشی سب برابر ہیں لڑکا قریشی ہے لڑکی قریشی ہے دونوں ایک دوسرے کے ہمسر ہیں لیکن لڑکا اگر قریشی نہ ہو اور لڑکی قریشی ہو تو وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمسر اور کفو نہیں ہو سکتے البتہ غیر قریشی سب ایک دوسرے کے کفو ہیں کوئی عجمی کسی عربی نسل کا کفو اس کے برابر نہیں ہو سکتا مگر اس سے ایک صورت مستثنہ ہے الگ ہے وہ یہ کہ اگر عجمی علم دین کا عالم ہو تو وہ عربی نسل بلکہ خاص خریشی عورت کا بھی جو علم سے بے بہرا ہو کفو ہو جائے گا ایک صورت اس میں مستثنہ ہے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کوئی عجمی عجم میں پیدا ہونے والا کسی عربی کا ہمسر نہیں ہو سکتا کوئی عجمی لڑکا ہے تو وہ کسی عربی نسل لڑکی کا کفو نہیں ہو سکتا البتہ اگر عالم دین ہے تو وہ عربی نسل عورت کا کفو بن سکتا ہے بلکہ قریشی عورت قریش خاندان سے تعلق رکھنے والی معزز گھرانی کی عورت ہے قریشی ہے علم سے بے بہرا ہے تو یہ مرد جو علم سے آراستہ ہے وہ اس عورت کا کفو بن سکتا ہے اس سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے تو نہیں بن سکتا جب چونکہ یہاں شرط وہی بتا رہا ہے عربی نسل کا کفو ہو سکتا ہے کب عجمی عالم دین ہو بلکہ عربی نسل سے بڑھ کر درجہ خاص قریشی عورت کا ہے اگر وہ علم سے بے بہرا ہے تو پھر اس کا بھی یہ کفو بن سکتا ہے ہمسر ہو سکتا ہے نسب میں باپ کا اعتبار ہے ماں کا اعتبار نہیں مثال کے طور پر باپ عربی نسل ہے اور ماں عجمی تو بچہ بھی عربی نسل کہلائے گا نسب کی نسبت نسب کا اعتبار باپ سے ہے باپ اگر سادات گھرانے سے ہو تو اولاد بھی سادات ہوگی اگرچہ کہ ماں سیدہ نہ ہو ایسے ہی باپ اگر عربی نسل ہے تو اولاد بھی عربی نسل کہلائے گی اگرچہ کہ ماں عجمی ہو حریت یعنی آزاد ہونا اگر کوئی مرد یا اس کا باپ غلام ہو یا پہلے غلام تھا اور اب آزاد کر دیا گیا ہو تو وہ عورت تو وہ عورت حرہ اصلی کا کفو نہیں ہو سکتا آزاد مثال کے طور پر ایک شخص کوئی مرد یا اس کا باپ غلام ہو یا پہلے غلام تھا اور اب آزاد کر دیا گیا تو یہ شخص اصلاً جو عورت آزاد ہے کبھی اس کا باپ یا اس کی ماں غلام یا باندی نہیں تھے ایسی عورت کا ایسا مرد کفو نہیں ہو سکتا ہمسر نہیں ہو سکتا جو خود غلام ہو یا اس کا باپ غلام ہو یا پہلے غلام رہے ہو یہ لوگ کفو نہیں ہو سکتے کیونکہ یہاں پر عورت کی آزادی اصالتاً ہے یعنی شروع سے ہی آزاد ہے جبکہ یہ لوگ پہلے غلام رہ چکے تو آزادی سے بھی مراد یہ ہے کہ اصلاً آزاد رہنا کبھی بھی غلامی نہ آئے اسلام سے مراد نو مسلم نہ ہونا ابھی ابھی جو مسلمان ہوا ہے وہ مراد نہیں ہے بلکہ جو آبا و آجداد کے زمانے سے مسلمان ہو نو مسلم اس کو کہتے ہیں جو بذات خود مسلمان ہوا ہو یا اس کا باپ بھی مسلمان ہو گیا ہو البتہ جس کی دو پشتے اسلام میں گزر جائیں یعنی باپ اور دادا کے وقت سے اسلام چلا آتا ہو تو قدیم الاسلام سمجھا جائے گا مسلمان ہونا کفاعت کا مطلب کیا ہے عورت کے برابر ہونے کے لئے مرد بھی مسلمان ہو اگر ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے تو وہ اس کا کفو نہیں ہو سکتا البتہ دو پشتے اگر گزر جائے یعنی دادا بھی مسلمان تھے والد بھی مسلمان تھے پر دادا مسلمان نہیں تھے یہ لوگ اسلام لاے دو پشتے اگر گزر جائے تو اس کو قدیم الاسلام سمجھا جائے گا نو مسلم نہیں سمجھا جائے گا ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے یہ نہیں کہا جائے گا بلکہ یہ بھی قدیم مسلمان ہی سمجھا جائے گا کب جبکہ دو پشتیں اسلام میں گزر چکی ہوں یعنی باپ دادا دونوں بھی مسلمان رہے ہوں یہ نویتیں صورتیں الگ الگ بنتی اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نو مسلم قدیم الاسلام کا کفو نہیں ہو سکتا ایک لڑکی ہے جس کے والد بھی مسلمان ہے دادا بھی مسلمان ہے اور ایک لڑکا ابھی ابھی مسلمان ہو اس سے نکاح کر رہا ہے یہاں پر سرپرستوں کی مرضی کے بغیر اگر کر رہا ہے سرپرست راضی نہیں ہے تو یہ مسائل ہیں غیر کفو میں عورت کر رہی ہے ایک لڑکی ہے ابھی ابھی ایک لڑکا مسلمان ہوا اس سے نکاح کر رہی ہے بالغ ہے اور سرپرست راضی بھی ہیں تو جب کوئی مسئلہ نہیں ہے سرپرستوں کی ناراضگی کے صورت میں ہے یہ سب مسائل نو مسلم قدیم الاسلام کا کفو نہیں ہو سکتا نہ وہ نو مسلم جو صرف خود اسلام لائے ہو ایسے نو مسلم کا کفو ہو سکتا ہے جس کا باپ بھی مسلمان تھا ہاں دو پشتوں کے بعد پھر سب باہم کفو سمجھے جائیں گے گو ایک کی کم پشتیں اسلام میں گزری ہو اور ایک کی زیادہ دو پشتیں اگر اسلام میں گزر جائیں والد مسلمان دادا مسلمان اب پوترہ مسلمان ہے تو اب یہ پوترہ ایک ایسی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے جس کی بھی دو پشتیں اسلام میں گزر چکی ہیں اب اگر لڑکی کی چار پشتیں اسلام میں گزر چکی ہیں اور لڑکے کی صرف دو پشتیں تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بس دو پشتیں بھی اگر مسلمان تھی تو وہ قدیم الاسلام ہی سمجھا جائے گا قدیم مسلمان اس کو شمار کیا جائے گا اسلام کی برابری کا اعتبار وہاں کے لوگوں کے لئے نہیں ہے جہاں نو مسلم ہونا کچھ آر نہیں سمجھا جاتا جہاں پر نو مسلم ہونے کو آر نہیں سمجھا جاتا یعنی زلت کی چیز نہیں سمجھا جاتا وہاں پر اسلام کی برابری کا اعتبار وہاں نہیں کیا جائے گا جہاں پر مسلمان نہیں ہونے کو آر سمجھا جاتا ہے ابھی ابھی مسلمان ہوا ہے شخص ایسا کہا جاتا ہے وہاں پر یہ مسائل ہے البتہ اسلام کی برابری کا اعتبار وہاں کے لوگوں کے لئے نہیں ہے جہاں نو مسلم ہونا کچھ آر نہیں سمجھا جاتا دیانت یعنی دینداری میں عورت کے برابر ہونا ضروری ہے مرد کا بلکہ اس سے بہتر ہونا اس سے زیادہ ہونا یہ بہتر ہے تو اب دیانت کی تشریح کی جا رہی ہے یعنی دینداری جو شخص فاسق ہو وہ ایسی عورت کا کفو نہیں ہو سکتا جو خود بھی پرہزگار ہے اور اس کا باپ بھی پرہزگار ہے اگر کوئی عورت خود پرہزگار ہو مگر اس کا باپ پرہزگار نہ ہو یا باپ تو پرہزگار ہو مگر خود پرہزگار نہ ہو تو ایسی عورت کا ایک فاسق مرد کفو ہو سکتا ہے فاسق شریعت کی استلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا مرتقب ہو شراب پینے والا ہو یہ ایک مجھ سے کم داڑھی رکھنے والا ہو کاتنے والا ہو داڑھی یا جھوٹ بولنے والا ہو یا خیانت کرنے والا ہو دھوکہ دینا یہ سب گناہ کبیرہ ہے کسی کو عمدن ناحق قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے جھوٹ بولنا ماباپ کی نافرمانی پاک دامن عورت پر تحمد لگانا سوت کھانا یہ سب گناہ کبیرہ ہے عمدن نماز ترک کرنے والا اور جماعت سے تو پڑھ رہی نہیں ہے دی تو دینداری اگر کوئی مرد فاسق ہو اور عورت متقی پرہزگار ہے عورت کے والد بھی متقی پرہزگار ہے تو اب وہ فاسق مرد اس عورت کا کفو نہیں ہو سکتا اگر کوئی عورت خود پرہزگار ہو لیکن اس کا باپ پرہزگار نہ ہو یا باپ پرہزگار ہے عورت پرہزگار نہ ہو تو پھر ایسی عورت کا ایک فاسق مرد کفو ہو سکتا ہے جبکہ ایک ہی وہاں پر متقی پرہزگار ہو پہلی صورت تو یہ ہے کہ لڑکی بھی متقی پرہزگار ہے لڑکی کے والد بھی متقی پرہزگار ہے تو اس لڑکی کا کفو ایسا مرد نہیں بن سکتا جو فاسق اور فاجر ہے گناہ کبیرہ کا مرتقی بھیچا ہے فاسق معلن ہو یا چھپ کر گناہ کرنے والا ہو البتہ اگر لڑکی متقی پرہزگار ہے باپ پرہزگار نہیں ہے یا باپ پرہزگار ہے لڑکی پرہزگار نہیں ہے تو پھر فاسق مرد اس عورت کا کفو ہو سکتا ہے مال سے کیا مراد ہے مال سے مراد اس قدر مال ہے جس کی وجہ سے مہر اور نفقے کی ادائی پر قدرت ہو مہر ادا کر سکے اور نان نفقہ دے سکے یعنی عورت کی ذمہ داری اٹھا سکے مہر اگر کل معجل ہو تو کل کی ادائی پر یا اگر اس کا کوئی جز معجل ہو تو صرف اسی جز کی ادائی پر قدرت کافی ہے مہر کی بھی دو صورتیں ہیں فوراں فلفور دیا جانے والا مہر یا بعد میں دیا جانے والا مہر اگر فلفور دیا جانے والا مہر ہے مہر معجل ہے اور کل کا کل دینے پر قدرت ہے پورا دے دینا ہے یا بعض کی شرط لگائے تھے کہ پچاس ہزار ہے پچیس ہزار معجل تو جتنا مہر معجل دینا ہے اتنا مہر دینے کی بھی قدرت ہونا کافی ہے اور نفقے پر قدرت صرف بقدر ایک ماہ کے ضروری ہے نان نفقے سے کیا مراد ہے ایک مہنے کا راشن ڈلا سکتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سال کا راشن ڈالانے کی قدرت ہو ایسا ہی شخص مال میں اس عورت کے برابر ہے نہیں کہا جائے گا بلکہ ایک مہنے کا خرچہ سمالنے کی اگر قدرت ہو تو وہ بھی مال میں عورت کے ہمسر ہے کفوہ ہے اس کے برابر ہے بشرت ہے کہ پیشاور نہ ہو اور جو پیشاور ہو اور اپنے پیشے سے اس قدر کما لیتا ہو جو ہر روز کے خرچ کو کافی ہو جائے تو وہ صرف اتنی ہی بات سے نفقے پر قادر سمجھا جائے گا ایک ڈیلی ویجس پر کام کرنے والا ہے مزدور ہے یوم یا عجرت پر کام کرنے والا ہے پیشا ایک پیشے سے واقف ہے ہنر رکھتا ہے اور اس ہنر کے ذریعے روز کے آخرجات کی پابجائی کر سکتا ہے یوم یا مثال کے طور پر سمجھے ایک شخص کے روزانہ کا خرچ پانچ سو روپے ہے وہ پانچ سو روپے کما لیتا ہے تو بس اتنی ہی قدرت کافی ہے اس کے لئے پورے ایک ماہ کے خرچ کے موافق اس کے پاس اندختہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے یعنی جو شخص پیشاور ہے یا یوم یا عجرت پر کام کرنے والا ہے روز کمانے والا ہے تو ایسے شخص کے لئے بس ایک روز کی کمائی کافی ہے ایک مہنے کا راشن ڈالانے کا اسے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا پس جو اس شخص اس خدر مال کا مالک ہو وہ ہر عورت کا کفو ہے اگرچہ کہ عورت بڑی دولت مند ہو عورت دولت مند بھی ہے لیکن جس سے اس کا نکاح ہو رہا ہے اس کے بعد اتنا مال ہے جس سے وہ اہل و عیال کی پرورش کر سکتا ہے تو ایسا شخص بھی اس کا کفو ہو سکتا ہے پیشے میں برابر ہونا پیشے میں برابری کا مطلب یہ ہے کہ جس قسم کا پیشہ ایک کے یہاں ہوتا ہے اسی قسم کا دوسرے کے یہاں بھی ہوتا ہے پیشے چونکہ مختلف ہوتے ہیں اور عام طور پر کوئی پیشہ ظلیل سمجھا جاتا ہے جیسے نائی روٹی بنانا دھو بھی یعنی کپڑے دھونے کا پیشہ خاک عروب یعنی جھاڑو دینے کا پیشہ اور کوئی پیشہ عزت دار سمجھا جاتا ہے جیسے کاشتکار یعنی کھیتی باری کرنا سوداگر تجارت کرنا وغیرہ کا پیشہ لہذا پیشے کی برابری کا اسی مقام پر لحاظ کیا جائے گا جہاں باہم پیشوں میں امتیاز سمجھا جاتا ہو اور کوئی ظلت کر کوئی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہو پیشے کا اعتبر وہاں کیا جائے گا جہاں پر پیشوں میں امتیاز ہو یعنی کوئی پیشہ معذز سمجھا جاتا ہے تو اسی پیشے کے درجے کے آدمی سے عورت کا نکاح کیا جائے گا اور اگر کوئی پیشہ کم تر سمجھا جاتا ہے تو پھر معذز پیشے والے کا کم تر پیشے والے سے نکاح نہیں کیا جائے گا پس اگر کسی مقام میں دو مختلف پیشے مساوی سمجھے جاتے ہوں تو وہاں ان دونوں پیشوں کے کرنے والے باہم کفو ہوں گے اور اگر کہیں مساوی نہ سمجھے جاتے ہوں تو وہاں باہم کفو نہ ہوں گے یعنی پیشے اگر کسی ملک میں کسی علاقے میں کسی جگہ اگر معذز اور کم تر نہیں سمجھے جاتے بلکہ برابر سمجھے جاتے ہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھے جاتے تو وہاں پر الگ الگ پیشوں کے لوگوں کا نکاح ایک دوسرے کے ساتھ کیا جا سکتا ہے البتہ اگر کہیں پیشوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جیسے عام طور پر عرف عام میں کپڑے دھونے والوں کو یا جھارو دینے والوں کو یا مہتر وغیرہ انہوں کو بہتر نہیں سمجھا جاتا ان پیشوں کو رکشہ چالانے والے آٹھوں چالانے والوں کو تو پھر وہاں پر لحاظ رکھنا ضروری ہے جو سوداگر ہیں تجارت پیشہ ہیں عام طور پر وہ تجارت پیشہ لوگوں میں ہی نکاح کرتے ہیں کوئی کپڑوں کا کاروبار کرتے ہیں تو عام طور پر وہ کپڑوں کے کاروبار والوں میں ہی اپنا نکاح کرتے ہیں تو پیشہ کا بھی جہاں پر عرف عام جیسا ہے اس کے لحاظ سے وہاں پر رشتہ تیہ کیا جانا چاہیے الحمدللہ یہ نکاح کی تیسری نشست تھی جس میں ضروری مسائل اہل خدمت شرائعہ سے بیان کیے گئے تاکہ ترمیز شریف کے کتاب النکاح میں جو احادث شریفہ وارد ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہو اور عام فہم جو مسائل ہیں ان کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو اور ہم شریعت پر آسانی کے ساتھ عمل پیرا ہو سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَسَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لَا خِرِ قَلْقِهِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ